شواس ہمارے جیون کی ایک اتینتھ مہتوپوند حصہ ہے لیکن اکثر ہم اسے اندیکھا کر دیتے ہیں شواس وے مادیم ہے جس کے دوارہ جیون ہمارے بیتر پرویش کرتا ہے یدی ہم پوند روپ سے شواس نہیں لیتے ہیں تو ہم پوند روپ سے جی بھی نہیں سکتے جب ایک بار شواس پوندہ کو پرابت کر لیتی ہے تو سب کو سوتا ہی صحیح دشامیت چل پڑتا ہے شواس ہی جیون ہے لیکن لوگ اسے نظر نداس کرتے ہیں اس کی چنتہ نہیں کرتے اس پر دھیان نہیں دیتے اور جو بھی پریورتن آنے والا ہے وہ تمہارے شواس میں پریورتن کے مادیم سے ہی آئے گا ہر کوئی غلط طریقے سے شواس لیتا ہے کیونکہ پورا سماج بہت غلط ستیتیوں دھارناوں روئیوں پر ادھارت ہے ادھارن کے لئے ایک چھوٹا بچہ رو رہا ہے اور ماں کہتی ہے کہ رونا نہیں بچہ کیا کرے گا کیونکہ رونا آ رہا ہے اور ماں کہتی ہے کہ رونا نہیں وہ اپنی شواس کو روکنا شروع کر دے گا کیونکہ یہی ایک مار طریقہ ہے اسے روکنے کا یدی تم اپنی شواس کو روک دیتے ہو تو سب کچھ روک جاتا ہے رونا آسو سب کچھ پھر دیرے دیرے وہ ایک ستھر چیز بن جاتی ہے گصہ مت ہو رو مت یہ مت کرو وہے مت کرو بچہ سیکھ جاتا ہے کہ اگر وہ اتلی شواس لیتا ہے تو وہ نیانترن میں رہتا ہے اس طرح کی شواس لینے کے کارن وہ اپنے آپ کو اپنگ بنا لیتا ہے سب ہی سماج جو سیکس دمنکاری ہیں وہ اتلی شواس والے سماج ہونے کے لیے بات دے ہیں کہول مولک یا آدم لوگ جن کے پاس سیکس کے پرتی کوئی دمنکاری رویہ نہیں ہے پونڈ روپ سے شواس لیتے ہیں ان کی شواس سندر ہوتی ہے پونڈ اور سمپور ہوتی ہے وہ جانوروں کی طرح بچوں کی طرح شواس لیتے ہیں یاد رکھو جب تمہاری شواس پریپونڈ ہوتی ہے تو تمہارے جیون میں سب کچھ سبھاوک روپ سے سنتوڈت ہو جاتا ہے تمہاری شواس ہی تمہارے جیون کی گنوڈتہ کو نردھارت کرتی ہے سو کھیپ آن کمیگ باک تو یارسلو اور ٹیپ بریتھ ٹرنا